اسلام علیکم دوستو پاکستان اور سوٹ افریقہ کے درمیان سریز دوہزار اکیس کے لیے پاکستان ٹیم کے مایناز کپتان بابر آزم نے ایک انٹرویو میں کہا کہ تین خطرناک وکڑ کیپر کو پاکستان میں لا رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان ٹیم سوٹ افریقہ سے یہ سریز ضرور جیتے گی دوستو بابر آزم کیا کہنا تھا کہ محمد ریزوان کی ناکز کارگرگی جو کہ نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں انہوں نے بہت زیادہ پیچز ڈراب کیے ہیں آج اب دوستوں کو بتاتے ہیں کہ کون سے تین خطرناک کھلائیوں کی کون سے تین خطرناک وکڑ کیپر کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہو رہی ہے اور بابر آزم نے کن کھلائیوں کے نام مینشن کر دیا آپ کو مکمل تفصیل سے اگاہ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی دکھ ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ آپ کیو کرکٹ کے حوالے سے تمام تر اپ ڈیٹس وقت پر ملتی رہے ہیں تو دوستو آپ لوگ نے نیچے اپنے بیسٹ وکڑ کیپر کا نام کومنٹ میں ضرور بتانا سوہت افریقہ کے خلاف کیس کو بیسٹ ہونا چاہیے دوستو آپ کیو بتاتی چلیں کہ پاکستان اور سوہت افریقہ کے درمیان سیریز دوہزار اکیس کا آغاز چھبیس جنوری سے ہونے جا رہا ہے چھبیس جنوری کو سوہت افریقہ کے ساتھ پاکستان کا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا جو کہ کراچی کے نیشنل سٹیڈیا میں صبح کے ساڑھے آٹھ وجہ یہ میچ ہوگا تو دوستو آج آپ دوستوں کو بتاتی چلیں کہ بابر آزم نے ایک انٹرویو میں آج کہا کہ وہ تین خطرناک وکڑ کی پر پاکستان ٹیم میں لا رہے ہیں کیونکہ ایک صحافی کے سوال پر بابر آزم سے پوچھا گیا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف محمد رزوان کپتان بھی رہے اور وکڑ کی پر بھی جنہوں نے ناکز کاردگجگی کا مظاہرہ کیا تو آپ کن وکڑ کی پر کو پاکستان ٹیم میں لا رہے ہیں تو بابر آزم کیا کہنا تھا کہ کوشش کریں گے کہ سرفراز احمد کو پاکستان ٹیم کا کیونکہ تجربہ کار وکڑ کی پر ہے اس کو پاکستان ٹیم میں لانے کی بھرپور کوشش کروں گا کیونکہ وہ پاکستان ٹیم کے سکارڈ میں تو ہوتے ہیں مگر ان کو وہاں پر کھلایا نہیں جاتا تو دوستو ان کا کہنا تھا دوسرے نمبر پر ٹی ٹوئنٹی کے لیے آزم خان کے زیادہ چانسز ہے کہ اس کو پاکستان ٹیم کے ٹی ٹوئنٹی سکارڈ میں لے کر آؤں اور ان کا کہنا تھا اگر کوشش ہو سکی تو تیسرے نمبر پر کامران اکمل کو بھی پاکستان ٹیم میں سکارڈ میں ضرور لے کر آؤں گا تو دوستو آپ لوگوں نے نیچے کامران اکمل کے لیے ایک چھوٹا سا جمعہ ضرور کومنٹ کرنا کیا کامران اکمل کو پاکستان کے سعود افریقہ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سکارڈ میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں نیچ ویڈیو تک ہمیں دیجئے کا اجازت اللہ نگفان